اسلام علیکم میرا نام قدس بات ہے اس ویڈیو میں آپ کو کرپٹو کرنسی کی مائننگ سے متعلق جو بیسک انفرمیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا مائننگ کے اوپر آل ایلی میں دو تین ماہ پہلے ایک مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن وہ ساری ویڈیو مائننگ کے لیے استعمال ہونے والے جو ہارڈ ویرز ہیں اس کے متعلق ساری انفرمیشن ہے کہ کون کون سے ہارڈ ویرز مارکٹ میں اویلیبل ہیں اور اگر آپ مائننگ کرنا چاہیں تو کون سا ہارڈ ویر آپ کو سوٹ کرتا ہے اگر آپ مائننگ میں انٹرسیڈ ہیں تو آپ کو وہ ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ کو اس بیسک انفرمیشن کا بھی پتا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو بیسک کا نہیں پتا ہوگا تو آپ میکسیمم آؤٹھوٹ نہیں نکال سکتے ہیں تو آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھنی ہے اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گا اور اس ویڈیو کی اینڈ میں بھی اور اوپر بھی آپ کو مل جائے گا اچھا اب آگے بڑھتے ہیں مائننگ کو اگر آپ جتنے یہ جو دی سنٹرلائز کرپٹو کرنسیز ہوتی ہیں ان کا جو سارا نیٹ ورک ہوتا ہے چلانے والا وہ چونکہ یہ دی سنٹرلائز ہے کوئی سنٹرل بارڈی نہیں ہے ہماری عام روایتی سسٹم ہے تو یہ نا بینکس وغیرہ ہمارا سارا سسٹم کو مینٹین کرتے ہیں تو چونکہ جو دی سنٹرلائز کرپٹو کرنسیز ہوتی ہیں کوئی سنٹرل بارڈی نہیں ہوتی ہے تو اس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے یہ جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں نیٹ ورک نوڈز اس کو بولتے ہیں یا مائنرز بولتے ہیں وہ سارا ریکارڈ رکھتے ہیں اور وہی ٹرانزیکشن کو گالیڈیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پروف آف ورک یعنی جو کنسنسس سسٹم ہے وہ تین مختلف قسم کا کنسنسس سسٹم ہے اگر آپ اس کنسنسس سسٹم میں اس ڈی سنٹرلائز نیٹ ورک میں ایز آ ہیلپر کام کرتے ہیں تو آپ اس سے انسینٹیو ارن کر سکتے ہیں تین مختلف قسم کے پاپولر جو کنسنسس سسٹم ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا ایک تو ہے پروف آف ورک پروف آف ورک کی بیس پہ ہی یہ بی ٹی سی ہے ابھی ایتھیریم بھی اسی کے اوپر ہے اسی طرح لائٹ کوئن ہے اور اس طرح آپ جو سرچ کر سکتے ہیں خود یہ پروف آف ورک کے سارے ڈی سنٹرلائز کرپٹو کرنسیز ہیں اسی طرح اس کا اڈوانس ورجن آیا پروف آف سٹیک پروف آف سٹیک کے بھی آگے کئی ورجن آگے پروف آف سٹیک آثارٹی جیسے بائنانس کا اپنا جو سمارٹ چین ہے اس کا جو کنسینس سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے پھر اسی طرح جو تیسرا جو اڈوانس ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور میرا پورا ارادہ ہے کہ میں اس کے اوپر بھی ایک مکمل معلوماتی ویڈیو بناوں وہ ہے پروف آف سٹوریج یعنی جو پہلا پروف آف ورک ہے اس میں تو آپ کو ہارڈوئر مشین چاہیے کمپیوٹر پاور چاہیے ہیلپ کرنے کے لئے نیٹورک میں جبکہ پروف آف سٹیک میں یہ ہے کہ آپ نے جس کرپٹو کوئن میں بھی ارننگ کرنی ہے یعنی اس کے نیٹورک میں پارٹی سپیٹ کرنا ہے تو صرف آپ نے اس کرپٹو کوئن کے کوئنز ٹوکنز کو بائے کر کے رکھ لینا ہے اور ان کو سٹیک کر دینا ہے تاکہ وہ نیٹورک میں یوز ہوں اور تیسرا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے پروف آف سپیس اس میں آپ کو ہارڈ ڈریف شاہیے ہوتی ہے یہ بلکل یونیک آئیڈیا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کے اوپر بھی میں مکمل ڈیٹیل معلومات بناوں گا لیکن اس ویڈیو میں صرف آپ کو پروف آف ورک کی ساری بیسکس گائیڈ کروں گا اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو یہ کچھ کمپیوٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ گرافکس ہیں یہ مائننگ مشین ہی ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے بیسک کوئسٹن یہ ہے کہ مائننگ کیا ہے مائننگ آپ یوں سمجھیں اسان الفاظ میں ایک ایسا پروسس ہے جس میں آپ کسی بھی کرپٹو کوئن جس کی آپ مائننگ کرنے جا رہے ہیں اس کے بلوکچین کے اندر نئے بلوکس وہ ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کے لیے یہ بلوکچین اور بلوکس نئے الفاظ ہیں تو آپ کو سمجھا دیتا ہوں بلوکچین ایکچولی کسی بھی کرپٹو کوئن کی کی ٹرانزیکشن کا جو ڈیجیٹل ریکارڈ ہے اس کو آپ ڈیجیٹل لیجر بول لیں یا بلوکچین بول لیں یہ بلکل ایسی ہے جیسے ہمارے بینکس میں جو کلائنٹس کا ڈیٹا رکھا جاتا ہے وہ تو فیزیکل رکھا جاتا ہے لیکن کرپٹو کوئن چوکے یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے تو اس میں جو ٹرانزیکشن کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے وہ بلوکچین اسے بولا جاتا ہے اب بلوکچین کے اندر جو ٹرانزیکشن کا ڈیٹا سیو کیا جاتا ہے وہ بلوکس کی صورت میں کیا جاتا ہے یعنی بلوکس ٹرانزیکشن کا ایک مجموعہ کہہ لیں وہ ہوتے ہیں اب وہ جو ٹرانزیکشن ہے جیسے فار ایزمپل میں آپ کو بی ٹی سی ٹرانسفر کرتا ہوں یا آپ مجھے کرتے ہیں لائٹ کوئن کچھ بھی آپ جو دیسنٹرلائز پروف آف ورک بیس کنسنسس سسٹم پہ کرپٹو کوئن چلتے ہیں اس میں ٹرانزیکشن جب یوزر کرتے ہیں تو وہ ساری ٹرانزیکشن چلے جاتی ہیں میموری پول پہ وہاں سے یہ جو مائننگ مشینز ہیں وہاں سے میموری پول سے ٹرانزیکشن کو اٹھاتے ہیں ان کا ایک بلوک بناتے ہیں جس کو کینڈیڈیٹ بلوک بناتے ہیں اور اس کی مائننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اب آتے ہیں سکرین کے اوپر دوبارہ سکرین پہ آپ کو اس وقت چھے کمپیوٹر نظر آ رہے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے عظیم کریں کہ یہ سارے کمپیوٹر یہ جو کمپیوٹر نظر آ رہے ہیں یہ ساری مائننگ مشین ہے اور نیچے یہ جو آپ تھری بلوک نظر آ رہے ہیں یہ ہر بلوک ایکچولی جو بلوک چین ہے اس کا ایک حصہ ہے اور یہ ساری بلوک چینز ہے اس میں چیزیں سمجھنے کے والی یہ ہیں کہ سب جو مائننگ مشین ہیں ان سب کے پاس ایک جیسا ریکارڈ ہے یعنی جو دی سنٹرلائز سسٹم ہوتا ہے کرپٹو کرنسی میں سب کے پاس جو بلوک چین کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ ایک جیسا ریکارڈ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کسی کے پاس دو بلوکس ہیں کسی کے پاس ایک بلوک ہے کسی کے پاس دس بلوک ہے نہیں سب کے پاس at a given time at any given time جو بلوک چین کا ڈیٹا وہ سیم ہوتا ہے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھے کے چھے کے پاس تینوں کا ریکارڈ ہے لیکن اس والے یہ جو مائننگ ہے یہ جو آپ کو سنٹر میں نظر آ رہی ہے اس کے پاس چار بلوکس نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین بلوکس یعنی جو already blockchain تھی وہ بھی اس کے پاس مجود ہے لیکن ایک نیا بلوک وہ add کرنے جا رہا ہے اور یہی جو نیا بلوک وہ add کرتا ہے اس کو mining بولتے ہیں اس سارے process کو mining بولتے ہیں آگے ہوتا کیا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں نیچے آئیں یہ دیکھیں یہ وہی والا بلوک تھا جو mining کرنا چاہ رہا تھا اس میں یہ آپ mining machine اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں اس میں اوپر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ memory pool ہے جیسے میں نے آپ کو start میں کہا تھا memory pool میں ہماری ساری transaction کا data وہاں پہ save ہوتا ہے اب نیچے اس کو candidate block بولتے ہیں یعنی جیسے ہی miner جو ہے mining کرنا چاہتا ہے وہ memory pool سے transaction کو اٹھاتا ہے اس کا ایک block بناتا ہے جس کو candidate block بولتے ہیں اور اس کی mining start کر دیتا ہے اب mining کیسے ہوتی ہے یہ نیچے ہیں نیچے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ candidate block ہے جی mining کے لیے سب سے پہلے وہ block header بناتا ہے اپنے جو candidate block ہے اس کا سب سے پہلے block header بناتا ہے اب block header وہ دو چیزوں کو بناتا ہے ایک تو اس نے previous block یعنی جو پچھلا block ہے اس کا reference add کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو mining ہوتی ہے خصوصاً بی ٹی سی اس کا ایسے نہیں ہے کہ جب mining machine جو ہے block add کرتی ہے تو وہ block blockchain کے کسی بھی اسی میں ٹھونس سکتی ہے نہیں جب اس نے نیا block add کرنا ہے تو جو previous latest block ہے اس کے top پہ اس نے نیا block add کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ فارضہ پر یہ تین blocks ہیں تو جو نیا block اس نے add کرنا ہے وہ اس سب سے نیچے والے کے اوپر کر دے یا اس دوسرے والے کے اوپر کر دے نہیں یا سب سے نیچے کر دے ایسا نہیں ہے جو سسٹم ہے جو ستوشی ناگا موتو نے پیش کی ہے اس سسٹم کے مطابق ہر نیا آنے والا block وہ پچھلے block کا ریفرنس لے گا تو وہ اس blockchain میں add ہوگا تو اس blocks کے اندر جتنی transactions ہیں وہ validate ہوں گی تو ایک تو block header کے اندر previous block کا جو block hash بھی اسے بولتے ہیں کیونکہ جتنے blocks add ہوتے ہیں ان کا ایک block hash ہوتا ہے اب hash کیا ہوتا ہے اس کو بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں دوسرا block header کے اندر جو mining machine ہے اس نے marker tree بنانی ہوتی ہے marker root بھی اسے بول سکتے ہیں آپ marker root جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ memory pool سے transaction کا data اٹھانا ہوتا ہے اور اس کا block بنانا ہوتا ہے اب marker tree جو ہے یہ actually جتنی transactions ہیں ان کو بجائے اس کے کہ ایک ایک transaction کی اس کی time stamp اور اس کی ساری details save کرے بلکہ ستوشی ناغا موتو نے marker tree technology استعمال کی جس کا یہ نیچے میں نے تھوڑا سا review بھی آپ کو دکھایا ہے کہ transaction کو وہ categorize کر کے وہ marker tree بنا کے تو اس میں add کر دے گا اب اس کا مقصد کیا ہے ظاہری بات ہے transactions کو compact کر کے جیسے for example اس دنیا میں جتنی بھی human population ہے آپ اس کو بجائے اس کے کہ individually ہر بندے کو discuss کریں اس کی بجائے پہلے اس کو دو category میں مرد اور عورت میں تقسیم کرتے ہیں پھر مرد کے آگے پھر کئی آپ classification ہیں کوئی امیر ہے غریب ہے یا اور classification age کی classification کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ جو classification ہوتی ہے information کو compact کرنے کے لیے ہوتی ہے تو ستوشین آگا موتو نے یہ جو blockchain ہے اس کے size کو کم کرنے کے لیے یہ marker root technology کا استعمال کیا اب جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت blockchain جب بھی آپ for example mining system لگاتے ہیں تو آپ نے جب mining start کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کی mining machine جو prana btc کا blockchain ہے سب سے پہلے اس کو download کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو تقریبا btc کی blockchain blockchain کا size کیا ہے چار سو جی بی سے پلس ہے تو یہ ساری compact ہونے کے باوجود اتنا زیادہ اس کا size ہے digital size تو یہ compact کر کے یہ size ہے اگر یہ compact نہ کرتے تو پتہ نہیں blockchain کا کتنا بڑا size ہوتا ہے تو جب بھی آپ نے mining machine لگانی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کم از کم 500 جی بی کی hard drive آپ کے mining machine میں ہونی چاہیے اچھا اب اس نے block header بنا دی آپ کی mining machine اگلا step آجیں جس میں اس نے دو چیزیں add کی ہیں ایک تو previous block کا reference دی ہے دوسرا اس نے جتنی transactions ہیں 900 کے قریب btc کی اگر آپ blockchain کو discuss کر رہے ہیں تو اس میں تقریبا on average ہر block میں 900 transactions آتی ہیں اس کی marker route بنائی اس کے بعد next function جو ہے mining machine کا جہاں پہ ساری بجلی serve ہوتی ہے جہاں پہ graphic card کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ asics machineوں کا کمال یا جادوی شروع ہوتا ہے وہ ہے hashing کرنا یعنی ہر block کی میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلے block کا block hash لیا جاتا ہے جو نیا candidate block ہے جب اس کا block header بن جاتا ہے تو اس کی hashing کی جاتی ہے اب hashing کیا ہوتی ہے یہ screen آپ کو نظر آ رہی ہے hashing actually ایک software mini software ہے جس میں آپ کوئی بھی data ڈالیں تو اس کا alpha numeric code بنا دیتا ہے وہ کئی 256 میرا خیال ہے جو btc ہے 256 digits کا ہوتا ہے یہ اس وقت آپ کو سامنے screen پر نظر آ رہا ہے میں یہاں پہ کوئی بھی information لکھتا ہوں for example information تو نیچے آپ دیکھیں وہ نیچے اس software نے نیچے اس کا alpha numeric hash بنا دیا تو جب وہ جو آپ کی mining machine ہے اس کا جو آپ information دیتے ہیں markle root اور اوپر سے وہ previous block کا reference دیتے ہیں تو اس کی hashing کر کے اس طرح alpha numeric جو ہے وہ اس کا hash code بنا لیتے ہیں اور وہ hash code بنانے کے بعد نیچے جو blockchain ہے اس میں جب add کرنے لگتا ہے تو وہاں پہ جادو شروع ہوتا ہے ایک different وہ کیا ہوتا ہے جب جو hash value ہوتی ہے جو نیچے target value ہوتی ہے یعنی blockchain کی ہر blockchain کی ہر دو ہفتے بعد یہ target value change ہوتی رہتی ہے تو وہ جو target value ہے اس کی value سے اگر تو آپ کی mining machine نے candidate block کا جو hash جب نیا ہے اس کی target value سے زیادہ value ہو جاتا ہے تو blockchain اس کو reject کر دیتا ہے آپ کی mining machine پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی word change کر کے جس کو nuns بولتے ہیں یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جو hash ہوتا ہے اس hash کو تھوڑا سا یہ دیکھیں پیچھے جو آپ کو نظر آیا تھا information میں نے لکھا ہے نا یہاں سے میں صرف space کا button بھی press کروں گا تو نیچے دیکھئے گا سارا یہ دیکھئے گا hello یہ نیچے میرا خالہ net میرا یہ دیکھیں net چلنا تھوڑا سلو ہو گیا یہ دیکھیں میں ایک space کوئی بھی word change کروں گا تو hash change ہو جاتا ہے تو آپ کا mining کیا کرے گا اس وقت تک hash کو change کرتا رہے گا جب تک جو hash value ہے وہ target value سے down نہیں ہو جاتی یہ دیکھیں جیسے ہی target value سے جو candidate block کی hash value ہے وہ down ہوئی ہے foreign system نے جو blockchain کا institution اگا موتو کا system ہے اس نے آپ کے candidate block کو accept کر لیا اور جیسی آپ as a miner آپ کی mining machine successfully block کو add کر دیتی ہے اس کے بعد foreign جو network ہے اس میں shore کرنا شروع کر دیتی ہے i am the winner دیکھیں میں نے یہ block add کر دی ہے اگر آپ میں سے کسی بندے کو بھی اتراز ہے پورے network کو کال کرتا ہے پروپاگیٹ کرتا ہے کہ یہ میرا block میں نے add کی ہے آپ چاہیں تو ہر بندہ individually میری ایک transaction کو verify کر دیتا ہے تو جیسے network کو call جاتی ہے اسی طرح ہر miner اس کے block کی verification کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ جو verification کرتے ہیں ان کا کو کوئی reward نہیں ملتا ہے یہ proof of work میں ہوتا یہی ہے جو winner ہے صرف وحی اس information شیئر کر دیا ہے next ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو mining rig لگانا بھی سکھاؤں آپ کو proof of space ہے اس سے مطلق بھی separate ویڈیو بناؤں تو اس حوالے سے آپ کو مزید بھی میں ویڈیو سے گائیڈ کرتا رہوں گا کچھ پوچھنا چاہیں تو اس ویڈیو